آج جو ملک کے حالات ہیں اس کے بارے میں سوچنا اور آگے کیا کرنا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے خاص طور سے اس دیش کا جو لوگتنطر ہے جو ڈیموکریسی ہے اس کو کیسے بچانا ہے یا ہمارے جو پرکھے تھے جنہوں نے اس دیش میں جنگ آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرانے کے بعد جو دیش کو ایک سمیدھان دیا اس سمیدھان پر بھی آج خطرہ ہے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوم بیٹ کر نے جو سمیدھان دیا ہم دیکھتے ہیں کہ آج آئے دن اس کا اولنگن ہوتا جس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو آزادی کے بعد ہم لوگوں نے اپنایا آج اسی پر خطرہ ہے مجھے ایک ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت کا میمبر ہونے کے باوجود اپنے آپ پر کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ ہم میمبر پارلیمنٹ ہیں ہم اٹھارہ انیس لاکھ ووٹرز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن جو پچھلے کچھ سال سے جو سرکار جس طریقے سے پارلیمنٹ کو چلانا چاہتی ہے اور اپوزیشن کی وائس جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا ہم جب کبھی پارلیمنٹ کی لائبریری میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتابیں پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے اس وقت تھوڑے سے میمبر ہوتے تھے بہت چنل میمبر ہوتے تھے لیکن انٹرپٹیڈ کئی کئی گھنٹے وہ سرکار کی الوچنا کرتے تھے اور ایک آدھ واقعہ تو ایسا بھی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن کے میمبر پورے دن بولے اور پارلیمنٹ ایڈ چین ہوگی اگلے دن شروع ہوئی تو پھر انہوں نے بولنا شروع کیا اور سرکار کے خلاف لگاتار بولے آج اگر آپ سرکار کے خلاف ذرا بولنے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹریجری بینچز جو ہے ہائے ہلہ شور شرابہ مچا کر کے آواز دبانے کوشش کرتی ہیں بڑے کالے اکشروں میں لکھا جائے گا یہ وقت کہ جب بغیر کسی ڈسکشن کے بغیر کسی ڈیبیٹ کے پورا ایک سیشن ایسے ہی چلا گیا اور سرکار کو جتنے بھی الپاس کرانے تھے اور بل بھی ایسے ویسے نہیں تھے جس میں سرکار نے اپنے چہیتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے ایمینڈمنٹس لائے اور وہ بل دن میں پاس کرا لی یا کسانوں کے خلاف جو جن کو ہم آج کالے قانون کالے قاتین کالے قانون کہتے ہیں وہ کیسے پاس ہوئے کسی سے بچا نہیں ہے تو پارلمنٹری ڈیموکریسی پر ہی خطرہ آ گیا ہے پارلمنٹری ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی جو وپکش ہے وہ جاگ رک رہے اور جنتہ کی آواز جو ہے وہ ہاؤز میں اٹھائے اور سرکار کو سچی جتا رہے ہیں جب ہمیں یہ علاؤ ہی نہیں کیا جائے گا کہ ہم جنتہ کے مدے اٹھائیں تو یہ تو مطلب ایک طریقے کا سمدھانک سنکٹ ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جس راستے پر موجودہ سرکار جا رہی ہے اس میں ڈیسنٹ کا کہیں کوئی کولم بچا نہیں ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ یہ ہونے نہیں دیں گے دیش کا نوجوان یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کب تک دھرم کے نام پر آپ کب تک جھوٹ کے نام پر دیش کی جنتہ کو بے وکوب بنا سکتے ہیں لگاتار سو بار جھونڈ بولیے تو اس کو سچ کرنے کی کوشش میں موجودہ سرکار اور سرکار سے جنے جڑے ہوئے جو اتنے سنگٹھن ہیں وہ لگے رہتے ہیں مجھے یاد ہے ابھی اتر پردیش کا چناؤ آنے والا ہے پانس سال پہلے جب اتر پردیش میں چناؤ ہوا تھا تو مانے پردان منطری جی جا کر کے گلی گلی ہر میٹنگ میں بولتے تھے کہ اگر ہماری سرکار بن گئی تو گنہ کسانوں کا چودہ دن کے اندر بھکتان کرا دیں گے ایک ایک سال ہو جاتا ہے گنہ کسانوں کے بقائے کو ملے آج بھی گیارہ ہزار کروڑ روپے گنہ کسانوں کا بقایا ہے اس پر چرچہ نہیں ہوتی اور ابھی پچھلے ہفتے علی گڑ گئے وہاں سے ان کے بھاشن سے میں تو یہی کہوں گا کہ نیریٹیف پھر سیٹ کر دیا ہے کہ آپ کسان کی بات مت کریے آپ روزگار کی بات مت کریے آپ نے پانچ سال میں کیا کیا ہے کرونا میں کیا ہوا اتر پدیش میں اس کی بات مت کریے پھر مزفر نگر کی بات کریے پھر دنگے کی یاد دلائی لیکن لوگ آپ سمجھ رہے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ وپکش نہیں ہیں alternative کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ alternative بہت ہے لیکن جنت اگر موقع دے گی اور جنت کیسے موقع دے گی جنتا کو سڑک پہ آنا پڑے گا ایک جھٹتا دکھانی پڑے گی اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ one party rule ہی اس دیش میں ہو سکتا ہے وہ stable سرکار ہوتی ہیں one party سرکار stable ہوتی ہیں پہلے congress one party government ہوتی تھی اب bjp one party government تو میں ان کو بتا دوں کہ بیچ بیچ میں experiences experiments ہوئے ہیں united front کی گورنمنٹ ترہی اس دیش میں آدھر نے دیوے گوڑا جی پردھانوانتری تھے اس سرکار کے اس سرکار میں بھی بہت اچھے کام ہوئے اگر ان کاموں کو گنایا جائے مجھے یاد ہے کہ دیوے گوڑا جی کے پرائیم نیسٹر بننے سے پہلے دس سال تک کشمیر ویلی کے اندر کوئی پرائیم نیسٹر نہیں گیا تھا اور وہ ایسی سرکار کے پرائیم نیسٹر جو اس وقت تیرے پارٹیوں کی گھڑبندن کی سرکار تھی پرائیم نیسٹر بننے کے بات ایک مہینے کے اندر کشمیر ویلی میں گئے تھے اور میرے خیال سے پرائیم نیسٹر رہتے رہتے انہوں نے کوئی ایک درزن دور ایک کشمیر ویلی کے آج جس ریلوے لائن کی بات ہوتی ہے گھاٹی میں لے جانے کی وہ ان کے زمانے میں سٹارٹ کی گئی تھی پوری پاور پروجیک ان کے زمانے میں سٹارٹ ہوا کسانوں کے لیے فٹی لائزر پر سبسیڈی ان کے زمانے میں دی گئی تھی دلی میٹرو کا پروجیک کا جو پہلی بار فنڈ ایلوکیشن ہوا سٹارٹ ہوا وہ یونائٹی فنڈ گورنمنٹ میں ہوا تھا تو ایسا نہیں کہ آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا آلٹرنیٹیو اس دیش میں ایسے لوگ بھی دے سکتے ہیں جو فرس ٹائمر ہوتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ دیش بڑے سنکٹ سے گزر رہا ہے اور اس میں سبھی ذات سبھی مذہب کے لوگوں کو خاص طور سے نوجوان کو آگے آنا پڑے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا ہمارا مستقبل کیا ہوگا کیا ہم ایک امن پسند ایک ترقی پسند جہاں پر اپنے وچار رکھنے کی آزادی ہو جہاں پر اپنے لباس پہننے کی آزادی ہو یہاں تو عجیب محل ہے آپ کیا کھائیں گے آپ کی ہنڈیا پہن سکتی آپ کی بیٹی سکٹ نہیں پہن سکتی آپ کس طریقے کا اور پھر بہت آسانی سے وہ لوگ جو ان سب آندولن کو تتھا کثت جو آندولن جن کو کہتے ہیں جبکہ من کو کہوں گا کہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ سماج پر بدنومت داغ ہیں ان کو فرنج ایلیمنٹس کہہ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ تو ہمارے سنگٹھن یہ تو فرنج ایلیمنٹس ہیں تو ان کے فرنج ایلیمنٹس کا اتنا دب دبا ہے ان فرنج ایلیمنٹس کے خلاف کار روائی کیونی ہوتی اور دھیرے دھیرے کر کے پورے سسٹم پہ ان لوگوں نے قبضہ کر لیا جو کی آنے والے وقت میں دیش کے لیے بہت ہی دربا کیونکہ یہ دیش ملی جولی سنسکرتی کا دیش ہے یہاں پر آپ کسی ایک میں ہندی بولنے والا ہوں لیکن میں کوئی اگر چاہے کہ پورے دیش پر ہم ہندی بھاشا کو ہی لاغو کر دیں تو وہ اس دیش میں سمبھو نہیں یہاں پر انیک بھاشا ہیں انیک کلچر ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یونیٹی ان ڈائیورسٹی وہی خوبصورتی ہے ہندوستان کی اگر اسی پر ہم چوٹ پہنچائیں گے تو یہ ملک جس ملک کا سپنا مہتمہ گاندی نے دیکھا تھا جس ملک کا سپنا اس دیش کے پہلے پردھان منطری جو اللہ نحر نے دیکھا تھا مولانا آزاد نے دیکھا تھا بابا صاحب ڈاکٹر بیمرا مبیٹ کر نے دیکھا تھا تو یہ وہ ملک نہیں رہے ہمیں اس وراثت کو جو ہماری سانجی وراثت ہے اس کو بچانا ہے اور اس کے لئے قربانیاں دینی پڑیں گی اور میں یہی کہوں گا کہ لڑائی لمبی ہے لڑائی اتنی آسان نہیں ہے اور جو لوگ اس ملک کی سانجی وراثت پر کٹھار بہت سسٹیمیٹک وی سے چلے ان کو پورا پروٹیکشن ہے سرکار کا اور سسٹم کا ہر کالیج یونیورسٹی اور سکول تک پہ ان کی نگا ہے اب ہی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے نئے نئے کورسز انٹوڈیوز کیے جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں کس طریقے سے ان کورسز کو ان ہسٹری کے لیسنز کو کتابوں کو ہٹایا جا رہا ہے جو اس دیش کا اصلی اتحاس ملی جولی سنسکرطی کا اتحاس پڑھایا جاتا ہے اس کو نکال دیجی آنے والی نسلوں کے دماغ میں اتنا زہر گھولا جا رہا ہے کہ وہ صرف نفرت کی افیم جو ہے اس طریقے سے پلائی جا رہی ہے کہ دیش کو یہ بربادی کی اور لے جانے اور میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ہم لوگ جس محول میں پڑھے بڑھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فرق آگیا ہے مجھے یاد ہے میں سکول میں جاتا تھا اپنی کلاس میں اکیلا مسلمان ہوتا تھا کبھی یہ پتائی نہیں چلا کون ہندو کون مسلمان سب میرے گھر میں آگے میرے کچن میں سیدھے جا کے کھانا 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 آج عجیب سا محل ہو گیا میں یہی کہوں گا کہ اس دیش کو ایک مضبوط آلٹرنیٹیو کی ضرورت ہے اور وہ آلٹرنیٹیو صرف سیاسی پارٹیز اس آلٹرنیٹیو کو نہیں دے سکتی وہ آلٹرنیٹیو سوسائٹی سے سماج سے اُبھرے گا اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں جن کا سماج جاگرک ہوتا ہے وہ ایسے سنکٹوں سے اُبھر جاتے ہیں اور آلٹرنیٹیو جو آئے گا وہ سماج سے آئے گا آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے کہ سب کو شکشہ سستی ایجوکیشن ملے سب کو سستی ہلتھ سرویسز ملے موجود اثر کار کیا کر رہیے کہ تھی سب پچھلے ستر سال میں کچھ ہوا ہی نہیں جو ہو رہا ہے بھی ہو رہا ہے لیکن موجود سرکار صرف وہ کر رہیے جو پچھلے ستر سال میں ہوا تھا اس کو کیسے بیچا جائے کیسے اپنے دوستوں کو ہینڈ اوور کیا جائے کر رہیے میں بھی پچھلے اپتے لگنا ہو گیا تھا چودی چرن سنگ ائرپورٹ پہ بورٹ بدل گیا وہاں بڑھانی ائرپورٹ لکھا ہے سارے دیش کے ائرپورٹ بیج دو بندرگاہ بیج دو ریلوے بیج دو اور جو سوال پوچھے اسے جیل بیج دو یہ محول اس دیش میں میں زیادہ کچھ نہ کہتے میں یہی کہوں گا کی اس دیش کے نوجوان کو اس دیش کے چھات رکھو نکلنا پڑے گا اور جو سماجک سنگٹن ہیں ان کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا دیش کے لیے غریب کے لیے مظلوم کے لیے اس دیش کی ساجی وراثت کو بچانے کے لیے سیاسی پارٹیوں کی سیاسی لیڈران کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ وہ ایک جھٹ نہ ہو یا وہ کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں لیکن جب سوسائیٹی ایک جھٹ ہو جائے گی جب سماج ایک جھٹ ہو جائے گا جب اس دیش کا چھات نوجوان ایک جھٹ ہو جائے گا کہ ہمیں اس دیش میں امن چاہیے ہمیں اس دیش میں آزادی سے جینے کا محول چاہیے تو سیاسی پارٹیوں کی بھی مجبوریاں بن جاتی ہیں اور یہ دیش کا اتہا سے یہ پارلمنٹری ڈیموکریسی میں ہمارے دیش نے پہلے بھی دیکھا ہے اور مجھے تو یقین ہے اس دیش کے الیکٹریٹ پہ کہ دوز ہو آر انڈرمائننگ دی وزڈم او الیکٹریٹ آف دی کنٹری دی آر اینا فول پیرڈائز آنے والا وقت میں ضرور امید کرتا ہوں کہ اچھا ہوگا اور دیش کا بھوش اجول ہوگا لیکن دیش کے چھاتر اور نوجوان کو اس میں اپنی بھومی کا نبھانی پڑے گی اور جب تک دیش کا چھاتر اور نوجوان نہیں نکلے گا جب تک سماج کے اندر سے سوسائیٹی کے اندر سے لوگ نہیں باہر نکلیں گے تب تک کیونکہ ظلم کرنے والے سے زیادہ ظلم سہنے والا کو میں خراب مانتا اور ہماری سوسائیٹی میں سماج میں آج یہ ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے ہونے دو دوسرے پہ ہو رہا ہونے دو میرے پہ تو نہیں لیکن بچنے آپ بھی نہیں اور یہاں تو ایسا محل ہو گیا ہے کہ میڈیا کے اندر بھی جو میڈیا ہے بڑی میں معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میجوریٹی نائنٹی پرسنٹ بھی کہوں تو میڈیا جو ہے خاص طور سے جو مین سٹریم میڈیا ہے تو سرکار کا بھونپو بن گیا ہے ایک ہاتھ کوئی چینل کو چھوڑ کے ایک دو اخبار کو چھوڑ اتنا دباؤ ہر چیز صبح میں تے ہوگی کہ آج نیریٹیو کیا ہے آج ڈیویٹ شراط میں نو بجے پرائیم ٹائم میں ڈیویٹ کیا کرنی ہے یہ بھی جو ہے ہیڈکوارٹر سے آئے گا ایڈیٹوریل کیا لکھنا ہے وہ بھی لائن جو ہے اخبار کا مالک تے کرے گا ایڈیٹر تے نہیں کرے گا ہم دنیا کی لارجس ڈیموکریسی لیکن لارجس ڈیموکریسی کا یہ حال میں میری آواز جہاں تک بھی جا رہی میں پھر یہی کہوں گا کہ سماج میں جو لوگ اس دیش میں لوگتنطر کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی آنے والی نسلوں کو ڈیموکریٹک انڈیا دینا چاہتے ہیں تو ان کو آج سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور ان کو اٹھنا پڑے گا آنے والا وقت اچھا ہو اس کے لیے دیش کا چھات نوجوان سماج کا ہر وہ ویکتی جو اس دیش کو کہ لوگتندر کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اس کو آگے آنا پڑے گا اور وہ شکریہ موسیقی موسیقی سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی